اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جارہ گی ہوں بہت پیارا اور بہت نایا وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے مطلب کہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہے آپ کو میڈیا یا کہیں سر نہیں ملیں گی خانہ کعبہ کا جب غلاف اڑا تو نیچے کیا چیز نظر آئی جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب خانہ کعبہ کا غلاف اڑا تھا تو اس کے اندر سے ایک اور دروازہ جو تھا نمودار ہوا جب آپ کی دفعہ آجی گئے تھے تو جب غلاف کعبہ مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اڑا تو لوگ جتنے بھی وہاں پر مجود تھے وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک اور دروازہ وہاں پر مجود تھا جسے لوگوں نے مطلب کہ کیچ کیا اپنے جو موبائل ہیں ان میں بھی کیچ کیا لیکن میرے وزیق ایک موجزہ تھا یا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس بارے میں تو لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اتنا مطلب کہ لائف نہیں دکھانا چاہیے یا اس چیز کے ہمیں نہیں بتا کہ اس بارے میں کیا اللہ پاک کو پسند آئے یا نہ آئے کیونکہ یہ پشیدہ راستہ اللہ کی رحمت سے چھپا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کو شاید کہیں پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ آپ تک یہ پیغام پنچانے گی اسی کے ساتھ آج ایک وزیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں ایک بہن ہے انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ایسی مجھے لگا کہ جیسے خواہ میں میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئی اور وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ میں وہاں پر جو ہے عمرہ کر رہی ہوں مدینہ کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں میں قیام پذیر ہوں اور وہاں پر ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دنوں میں بھی آپ کے پر رحمت اور برکت عطا فرمائیں اور آپ لوگ واقعی حج پر جائیں عمرے پر جائیں یہ میری دلی دعا ہے اور تمنا ہے اگر آپ حج پر یا پھر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک تصویر میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آپ نے پڑھنا کیا ہے المومنو یہ آپ نے چھے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا کام ہے جب آپ کے حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب لوگ ٹکٹیں لیتے ہیں یا پھر کوئی کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی ایسا سبب لگتا ہے کہ آپ حج پر چلے جاتے ہوں یا پھر عمرے پر چلے جاتے ہیں اگر سارا سال آپ نے اگر آپ کی خواہش ہے تو یقین مانیں اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ پاک خواب میں جو ہے اس طرح کی زیارتیں یعنی کہ عمرے جیسی نایاب زیارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماتے ہیں تو آپ یہ چھے سو مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا چھے سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فیض حاصل ہو سکتا ہے یہ بہت پیارا سا ہے اگر عمل تھا اور فظیفے کی طور پر بھی لیا گیا تھا لوگوں تک پھلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں لوگ اگر کوئی خواہش کرتا ہے حج پر جانے کی یا عمرے پر یا خانہ کعبہ کے مطلب کہ تواف کرنے کی یا پھر خانہ کعبہ کے غلاف دیکھنے کی یا پھر خانہ کعبہ میں جانے کی یا پھر وہاں کی گلیوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مرسید نبی کو دیکھنے کی تو آپ یہ عمل کریں الخمدر اللہ اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ زہد زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز مجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کریں یہ بھی حضرت علی رسولانہ کا قول مبارک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو میرے جو وظائف ہیں لوگوں تک پنچانے کی مطلب کی حمد دیں لوگوں تک پنچائیں انشاءاللہ تعالی اس کا سالس وقت آپ کو آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اجازت دیں اللہ حافظ